موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام ہے روشنی اور ایک تفعہ پھر حاضر خدمت ہے موضوع ہمارا نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل موضوع کے تحت گفتو کا سلسلہ جاری ہے نورِ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ہم روشنی ہدایت کی حاصل کریں اللہ کے پاک کلام قرآنِ مجید سے یہی خواہش ہے یہی دعا ہے اور اسی کوشش میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآنِ حکیم کا ایک تسلسل کے ساتھ متعلیہ جاری ہے آج اللہ کے فضل سے آیت نمبر ایک سو چوالیس سورہ علی امران یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو چوالیس یا اس سے ماہ قبل اور اس کے ماہ بعد کی جو آیات ہیں یہاں دراصل غزوہِ اہد پر تبصرہ کیا جا رہا ہے اور غزوہِ اہد کے حالات جو اس کے ماہ بعد کے حالات تھے وہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو منافقین کا کردار تھا غزوہِ اہد کے دوران اس سے فوراً پہلے اور بعد میں ان کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا اہلِ ایمان کو ہدایات بھی دی گئی جو چیزیں کمی یا کوتا ہی رہ گئی صحابہِ اکرام میں اس جنگ کے حوالے سے جس کی وجہ سے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کا تذکرہ بھی ہے اور مسلمانوں کی صحابہِ اکرام کی ہمت بھی بندھائی گئی ہے کہ تمہیں کس وجہ سے یہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑا آئندہ کوئی بھی مسلمان اور صحابہِ اکرام ہمت نہ ہاریں اور کمزوری نہ دکھائیں بلکہ ان کا حوصلہ بڑھایا گیا ہے اسی اثنا میں ناجنے کرام غزوہِ اہد کے حالات جو کہ پہلے تفصیل کے ساتھ عرض کیے جا چکے ہیں اس میں جب مسلمانوں کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا یا جو ایک فتح جو تھی وہ ایک دم افرہ تفریقہ شکار ہو گئی اس میں ایک جس وقت مسلمانوں کے لشکر کے اوپر خالد بن ولید نے پیچھے سے آکے حملہ کیا یعنی جبل رمات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور حکم یہ تھا کہ آپ نے چاہے ہمیں فتح ہو اور چاہے شکست آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی اور کیفیت یہ تھی آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو پیچھے مسلمانوں کے پیچھے جو میدان جنگ تھا اس کے مسلمانوں کے بالکل بیک پہ پیچھے جبل اہد تھا اہد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے اور مسلمانوں کے پیچھے وہ تھا سامنے مسلمانوں کا لشکر وہ کافروں کا لشکر تھا جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور اس کے بائیں جانب مسلمانوں کے بائیں جانب جبل رمات تھا اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دم فتح اتا فرما دی اور اس وقت جب کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو این بھاگتے ہوئے اس وقت مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے مال غنیمت بھی کٹھا کرنا شروع کر دیا تو جبل رمات پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے اب ہمیں بھی مال غنیمت اٹھانے کے لیے نیچے چلے جانا چاہیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھتے رہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ فتح یا شکست دونوں صورتوں میں آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا لیکن انہوں نے تیر اندازوں نے اکثریت نے یہ بات نہیں مانی وہ لوگ نیچے اتر گئے خالد بن ولید جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کی طرف سے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جبل رمات کے تیر انداز نیچے جا رہے ہیں اس لیے اس طرف سے مسلمانوں کا گویا وہ جو پروٹیکشن تھی اور جو تحفظ تھا وہ کمزور پڑ گیا لہذا انہوں نے فوراں ہی اپنے جو گھوڑے تھے اور اپنا جو پورا دستہ تھا اس کا رخ موڑا اور پیچھے سے آ کے جب مسلمان بالکل مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو این اسی وقت پیچھے سے آ کے اس دستہ نے حملہ کر دی اور یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال تھی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اسی دوران ایک افواہ یہ پھیل گئی ایک تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کی شہدتیں بھی خاصی زیادہ ہو گئیں اور آج جب ہم جاتے ہیں وہاں شہدائے اہد کی جہاں پہ قبریں ہیں جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں بلکل یہی میدان جنگ تھا جس جگہ پہ شہدائے اہد کی قبریں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں تو اس دوران ایک افواہ یہ بھی پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے یہ تھی وہ خبر جو بجلی بن کے ٹوٹی مسلمانوں کے اوپر اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کی رہی سہی قصر بھی نکال دی اب مسلمانوں کے اندر کوئی حوصلہ نہیں رہا اکثریت نے جنگ سے بلکل ویسے مو موڑ لیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں نے بلکل حوصلے ہی چھوڑ دیئے حوصلے پست ہو گئے اور لوگ جنگ کرنے کے صحابہ اکرام جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے ایک رسول کی حیثیت ہے وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دسٹنکشن ہے جو آپ کا امتیاز ہے وہ رسول ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتِ اقدس کے حوالے سے اپنی ذات کے حوالے سے یعنی محمد بن عبداللہ ہونے کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات سے یعنی اللہ کے بعد ساری مخلوقات سے افضل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتمار سے بھی لیکن اصل جو حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو ممتاز کرتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں احسان کہا ہے وہ ہے آپ کی حیثیتِ رسالت آپ کو جو رسول بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہی فرمایا ہے اللہ نے احسان کیا اہلِ ایمان پر جب ان کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطور ذات تشریف آوری ہے اگرچہ وہ بھی ایک احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورودِ مسعود بھی احسان ہے جیسے اللہ کے بے شمار انامات ہیں جیسے اللہ کے بے شمار احسانات ہیں اور جن کو گنا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا تم اللہ کے انامات جتنے بھی ہیں ان کو گنا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے تو اللہ کے جو بے شمار انامات اور بے شمار احسانات ہیں اس میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی تشریف آوری ذاتی طور پر ذات کے اعتبار سے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف آوری یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ کا لیکن اللہ نے اس احسان کو یاد نہیں دلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے جتایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسان کہہ کے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی احسان ہے اللہ کا اور ہمیں جو بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ سارا کا سارا احسان ہے کیونکہ ناظرین کے نام نعمت اور انعام یا عطا دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ عطا ہوتی ہے ایک وہ انعام ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق ہوتا ہے اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے یا ما قبل کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو جو کسی کا حق بنتا ہو اس کی کارکردگی کی بنیاد پر یا کسی سرٹیفکیٹ ما قبل معاہدے کی بنیاد پر اس کو دے دیا جائے ہوتا وہ بھی انعام ہے لیکن وہ عدل کہلاتا ہے وہ احسان نہیں ہوتا اور اگر دینے والا خالص اپنی عطا سے اپنے فضل سے عطا فرما دے یعنی بغیر کسی کارکردگی کے بغیر کسی ما قبل معاہدے کے بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ ہمیں بغیر استحقاق کے عطا فرمایا ہے اور اگر کوئی بغیر استحقاق کے عطا فرما دے تو ناظرین اکرام ہوتا وہ بھی انعام ہے لیکن وہ عدل نہیں ہوتا وہ احسان ہوتا ان معنوں میں جب اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے جو بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ تمام کے تمام انعامات اللہ کا احسان ہیں ایک بھی انعام ان میں سے ایسا نہیں جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ہمیں دیا گیا ہو ہر انعام اللہ کا خالص اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورودِ مسعود آپ کی تشریف آوری یہ بھی اللہ کا احسان ہے ساری احسانات ہیں لیکن جس چیز کو اللہ نے جتایا ہے قرآن میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی رسالت کی حیثیت ہے فرمایا اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جب رسول بمعوث کیا جب رسول بنا کے بھیجا رسول مبعوث کیا اس وقت احسان کیا ہے تو اصل احسان جو امت پر اللہ کریم کا ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول جب بنا کے بھیجا ہے تو یہ ہے اصل احسان ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی پوری دنیا سے پوری مخلوقات سے اللہ کے بعد اس ساری کائنات کی بہترین ہستی ہیں ناظرین اکرام دو حدیثوں کی طرف میں یہاں پہ اشارہ کر دوں اس لیے کہ یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولُ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول ہی کی تو ہے یعنی یہ دسٹنکشن اور یہ امتیاز یہاں پہ بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی حیثیت سے ممتاز نہیں ہے آپ ذات کی حیثیت سے بھی ممتاز ہیں ایک تو مسلم شریف کی حدیث ہے وہاں پہ واصلہ بن اسقہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے یہ تو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم ساری مخلوقات میں سے انسان بہترین مخلوق ہے یا شرف المخلوقات ہے اور اس انسانوں میں سے جو سب سے بہترین نسل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھی جو بنی اسماعیل ہیں وہ بہترین نسل ہیں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی تین لڑیاں نیچے گئی ہیں ایک یعنی دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل لہذا اس سے پوری کی پوری ایک لڑی ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ایک وہ لڑی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نبی تھے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے اسحاق علیہ السلام بھی بن نبی تھے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تھے اور سینکڑوں بھی آئے ہیں بنی اسرائیل میں لیکن بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس لڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک تیسری لڑی اور ہے کہ حضرت سارہ کے بیٹے تھے حضرت اسحاق حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک اور زوجہ محترمہ تھی جن کا نام مورخین نے لکھا ہے قطورہ حضرت قطورہ ان کی لڑی میں سے بھی ان کی جو اولاد ہوئی قطورہ سے جن وہ بنو قطورہ کہلاتے ہیں ان میں سے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کے نبی ہیں اور وہ بنو قطورہ میں سے تھے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری لڑی میں سے تھے یہ تینوں لڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یہ اللہ نے بہترین یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ساری مخلوقات میں سے بہترین نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی اللہ نے جو شان بنی اسماعیل کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسماعیل جو بہترین نسل ہے اس میں سے بھی اللہ نے بنو کنانا کو منتقب فرمایا فما ان اللہ استفاق کنانتا من ولد اسماعیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بنو کنانا کو منتخب فرمایا چن لیا پھر فرمایا کہ ان بنو کنانا میں سے وستفاق قریشا من کنانا کنانا میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے اللہ نے منتخب کیا بنو حاشم کو اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وستفانی من بنی حاشم اور بنو حاشم میں سے اللہ نے مجھے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقب فرمانی یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے ترمزی شریف کے اندر ناظرین اکرام جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باہر سے تشریف لائے آکے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات عرض کی راوی کہتا ہے کہ کہ انہو سمیع شین کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی ایسی ناغوار بات سن کے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرتے تھے اور ایسی کوئی ناغوار بات کر دے تھے جو صحابہ اکرام کو برداشنی ہوتی تھی تو گویا ایسی کوئی بات سن کے آئے تھے حضرت عباس یہ روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں جیسے وہ کچھ سن کے آئے تھے انہوں نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی راوی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے آپ نے صحابہ اکرام سامنے بیٹھے تھے آپ نے پوچھا من آنا بتاؤ تو میں کون ہوں سارے صحابہ اکرام کہتے ہیں انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب اللہ کے رسول کی حیثیت اصل امتیاز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بحثیت رسول ہے لیکن یہاں بات ہو رہی تھی ذات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق جب اللہ تعالی نے ساری مخلوقات پیدا کی تھی فجعلنی فی خیرہم مجھے اللہ نے سب سے بہترین پیدا کیا پھر فرمایا کہ ثم جعلہم فرقتین پھر اللہ نے ساری مخلوقات کے دو فرقے دو گروہ بنا دیئے فجعلنی فی خیرہم فرقتن مجھے اللہ نے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا ثم جعلہم قبائلہ پھر اللہ نے لوگوں کے قبیلے بنا دیئے فجعلنی فی خیرہم قبیلتن مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا ثم جعلہم بیوتن پھر اللہ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں تقسیم کر دیا فجعلنی فی خیرہم بیتن پھر مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا یہ فرمانے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ نَفْسًا وَخَيْرٌ مِّنْهُمْ بَيْتًا اب میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں اور میں گھرانے کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے بھی اور آپ کے گھرانے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو فضل رسالت کی حیثیت سے ہوا ہے اصل احسان یہ ہے اللہ نے قرآن میں احسان کہہ کے اس کو ذکر کیا ہے ایک تو یہاں لقد من اللہ علی المومینین ادبعاث فیم رسولم من انفسیم کہ اللہ تعالی نے رسول بنا کے بھیجا بہت احسان کیا اور ایک ذکر اللہ تعالی نے اس کا سورہ حجورات میں بھی کیا ہے اگرچہ وہ تھوڑا اور طرح سے اور اسلوب میں ذکر ہے لیکن وہ بھی وہاں بھی احسان کہہ کے احسان کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے جو بطور رسول یہاں تشریف لائی وہاں کہا گیا کہ قل لا تمنو علی اسلامکم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے نا اور احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہوگئے آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ کرو یہ احسان نہ جتلاو بل اللہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت نصیب فرمائی ہے تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے ہدایت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے ہدایت کا راستہ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے ہوا اللہ دی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق ہدایت اور دین حق لے کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جس چیز کو احسان کہا گیا ہے ایمان کی طرف جو راستہ ہے جو ہدایت ہے وہ بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو یہاں ذکر کیا گیا بطور رسول جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ ہے احسان جس کو اللہ نے جتلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے ناظرین کرام کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے گویا اصول ہے کہ احسان کا بدلہ تو پھر احسان ہی ہوتا ہے اب اللہ نے سارے احسان معاف کر دیئے وہ بے شمار انعامات معاف کر دیئے جس چیز کو اللہ نے مانگا ہے ہم سے گویا ہم سے اللہ احسان کا بدلہ مانگتا ہے جس احسان کو جتلایا ہے اور کیا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہیں اور بطور رسول تشریف لائے ہدایت کا رستہ دکھایا ہم امتی اگر اس ہدایت کے رستے پر چلیں گے ان تعلیمات کو حاصل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دے دیں گے جب ہم ان تعلیمات پر نہیں چلیں گے تو ہم امتی ہونے کا گویا ثبوت پیش نہیں کر سکے زبان کا دعوی یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میرے سارے امتی جنتی ہیں اللہ و اکبر کتنی بڑی بات ہے ہر امتی جنتی اللہ منعبا صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا جو خود انکار کر دے اب انکار کس بات سے کرے گا امتی ہونے سے انکار کر دے یا جنت میں جانے سے انکار کر دے ایک ہی بات ہے لہٰذا نشانی اس کی کیا ہے کس نے انکار کیا ہے کیسے پتا چلے گا کس نے انکار کیا ہے کس نے نہیں کون سچا امتی کون سچا امتی نہیں کیسے پتا چلے گا فرمایا من اتعانی فدخل الجنہ جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری بات نہیں مانی فمن عسانی جس نے میری بات نہیں مانی فقد ابا وہ ایسے یہ جیسے اس نے انکار کر دیا یا امتی ہونے سے یا جنت میں جانے سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں جو ہدایت کا رستہ لے کے آئے ہیں اس پر چلیں گے تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا یہاں بھی اگرچہ جنگ کا محول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل چکی ہے صحابہ اکرام کے بلکل حوصلے پس دو چکے ہیں بتایا جا رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے گویا آپ کی حیثیت رسالت ہی آپ کو نمائع کرتی ہے اور امتیوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ آپ کی حیثیت رسول کا ہے حیثیت رسالت کا ہے لہذا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت ہی تو اہم ہے قد خلط من قبل الرسول تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تو اس سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول آئے قد خلط من قبل الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ایک رسول کا گزر جانا کوئی نیا حدثہ نہیں ہے پہلے بھی رسول جاتے رہے ہیں فرمایا کہ اگر رسول فوت ہو جائے یا پھر شہید کر دیے جائیں اور قتلہ یا پھر شہید کر دیے جائیں تو انقلب تم کیا پھر تم اپنے ایڈیوں کے بل پیچھے پھر جاؤگے یعنی اسلام کو چھوڑ دوگے یعنی نبیوں کو نبی آتے رہے فوت ہوتے رہے نبی آتے رہے نبی شہید بھی ہوئے ہیں نبیوں کو شہید بھی کیا گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر شہید ہو جائے یا نبی اگر فوت ہو جائے تو پھر تم اپنی ایڈیوں کے بل پیچھے پھر جاؤگے اسلام کو چھوڑ دوگے سوال کیا اللہ تعالی نے اگر کوئی شخص اپنی ایڈیوں کے بل پیچھے پھر جاتا ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اسلام کو اگر کوئی ایڈیوں کے بل پھرنا چاہتا ہے فَلَنْ يُدُرَّ اللَّهَ شَيَّ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا جس نے پیچھے پھرنا ہے پھر جائے اللہ کو کوئی نقصان نہیں وَسَيَّ جَزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو اللہ انقریب جزا دے گا ان کو بدلہ دے گا اب یہ شکر کرنے والے کون ہیں وہاں کیا تھا یعنی ایک طرف یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر پیٹھ پھیر کے بھاگنے والے ہیں جو چھوڑ دینے والے ہیں دوسرے کون تھے ڈٹ کے لڑنے والے اس کا مطلب ہے یہاں شاکرین کن کو کہا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے جو ڈٹ کے لڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے باوجود سارے جو حالات تھے اتنے مشکل حالات کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ان کو شاکر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جنگ لڑ رہا ہو تو یہ بھی ایک شکر کی کیفیت ہے جس کو اللہ تعالی نے سیجز اللہ الشاکرین آن قریب ان کو اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا تو وہ بھی شاکر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر کرنا صرف زبان سے نہیں ہے شکر اصل تو عمل کا نام ہے ایک شکر وہ ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل کلمت شکری الحمدللہ بہترین کلمہ شکر الحمدللہ ہے یعنی کوئی شخص اگر زبان سے الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بھی شکر کرتا لیکن اگر کوئی شخص عملا شکر نہ کرے تو اس کا مطلب وہ شاکر نہیں ہے عملا شاکر کون ہوتا ہے شکر کا لفظی معنی ناجنے کرام بھر جانا ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اتنا کام کرے جتنا اللہ کو پسند ہے اور وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اسی کو شکر کہتے ہیں حقیقتا عملی شکر اللہ کو چاہیے وہ جو فرمایا وہاں شکر کے مقابلے میں کفر کو ذکر کیا کہ چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے چاہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے تو اس کا مطلب ہے عملی طور پر دین اسلام کے اوپر عمل کرنا اور دین اسلام کے اوپر زندگی گزارنا یہ شکر کی زندگی ہے لہذا زبان کا شکر بھی اہم ہے زبانی طور پر بھی کلمہ شکر کرتا رہنا چاہیے ادا کرتے رہنا چاہیے لیکن جو عملی شکر ہے اصل تو وہ ہے اور پھر اصول کیا ہے لین شکر تم لازی دنکم تم شکر کرتے جاؤ میں تمہیں اور عطا فرماتا جاؤں گا یہ اللہ نے قانون دے دیا لہذا زبانی شکر بھی عملی شکر بھی اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کی دیوی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے ہر نعمت کا ہر نعمت کے شکر کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی الحمدللہ کہتے جائیں تو انشاءاللہ یہ شکر ادا ہوتا جائے گا تو جو کلمات شکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ ادا کرتے جائیں اور پھر عملاً اسلام کے اوپر کاربند رہیں تو یہی شکر ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لڑنے والوں کو صبر و استقامت دکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ شاکر فرما رہا ہے ناظرین اکرام یہ آیت ویسے تو نازل ہوئی ایک بہت ہی خاص تناظر میں اور اس تناظر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی افواہ پھیل چکی تھی اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا یہ افواہ محض افواہ تھی دوسرا یہ بتا دیا کہ اگر افواہ یہ صحیح بھی ثابت ہو اگر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں یا کوئی بھی نبی شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ اپنے ایڈیوں کے بال پیچھے پھر جائیں اپنا دین جو ہے وہ تبدیل کر لیں اگر پھر بھی کوئی دین تبدیل کرتا ہے شہادت کی افواہ سن کر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے پر تو وہ پھر کرتا ہے تو کر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے اپنا نقصان نہیں کرے گا ناظرین اکرام یہ وہی آیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتناوت کی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ناظرین اکرام یہ دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ صحابہ اکرام کے لئے ایک بڑا عصیہ دن تھا تاریخ دن تھا ہر صحابی پریشان تھا ان کے آنکھوں کے آگے گویا اندھیرہ چھا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری اور بہادر شخص تلوار پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا یعنی وہ کیا ماحول تھا کہ ایک طرف غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ جانے کا اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی کیفیت پیدا کی بھی یہ وہ حالات تھے کہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وفات آپ مدینہ میں نہیں تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو سنو والا گھر تھا وہاں حضرت عبوع صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا تو اس میں حضرت عبوع صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سنو والے گھر میں تھے اور وہاں سے آپ تشریف لائے اور وہ آج بھی وہ محلہ موجود ہے سنو کا اور مدینہ منورہ میں وہ مکان جس میں حضرت عبوع بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے اس کے ساتھ ایک قوامی تھا وہ آج بھی محفوظ ہے ناظرین اکرام اگر وہاں جائیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لائے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بوسا دیا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھارائے آپ نے وہاں یہ الفاظ ادا کیے کہ فیدا کا ابی و امی کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں پھر حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹے پھر آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ممبر کے اوپر نہیں کھڑے ہو گئے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ نے ایک خطبہ ارشاد کیا آپ ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ من کانا منکم یعبد محمدن تم میں سے جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ تعالیٰ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ اللہ تو زندہ ہے اور وہ کبھی فوت نہیں ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ کے پھر حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ لِلَّهَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ اَفَإِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى آقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ الشَّيَّعَ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ یہ آیت حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے تلاوت فرمائی تھی اس وقت اللہ وآلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قَسَمْ لَكَ أَنَّ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَكَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ایسے ہے کہ گویا لوگ اس آیت کو جانتے ہی نہیں تھے یعنی آیت تو پہلے سے موجود تھی قرآن میں سب لوگ پڑھتے تھے اور جو یعنی حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے جس وقت تلاوت کی ہے یہ کوئی اس دن نازل نہیں ہوئی تھی پہلے سے یہ موجود تھی اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ لوگ یہ جانتے نہیں تھی اَنَّ اللَّهُ اَنْزَلَهَا کہ یہ آیت اللہ نے نازل کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ استہزار ہی نہیں تھا حتی تلاحہ ابوبکر جب تک حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے یہ تلاوت نہیں فرمائی گویا لوگوں کو یہ توجہ نہیں تھی لوگ جانتے نہیں تھا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ پڑھتے نہیں تھے تلاوت تو کرتے تھے لیکن جب حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے یہ تلاوت کی تو لوگوں کو یہ سمجھائی کہ اچھا یہ آیت اس موقع کے لئے ہے حالانکہ اللہ کا قرآن یہ ایک زندہ موجزہ ہے یہ قیامت تک کے لئے رہنمائی فرام کرتا ہے اب یہ آیت تو نازل ہوئی تھی ایک خاص وقت کے لئے جو غزوہ احد کے درمیان پیش آیا لیکن یہ حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے اس کو استعمال کیا رہنمائی حاصل کرنے کے لئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرماتے ہیں کہ ایسے تھا کہ جیسے ہمارے چہروں کے اوپر ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو اللہ اکبر تو جب حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے یہ آیت تلاوت کی تو ایسے ہے جیسے وہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہٹ گیا ہو ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہر چیز کی اللہ اکبر جو آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا حضرت عبوکر صدی اللہ علیہ وآلہ نے کی استلاوت سے صحابہ اکرام ایسے سمجھے کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہو حالانکہ یہ پہلے سے موجود تھی اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ نے جیسا شخص جو رائے کے اعتبار سے اتنا صائب ہے یعنی اتنا صائب الرائے ہے اور اس کی رائے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے عمر رائے دیتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے ان کی رائے کے مطابق اللہ اکبر تو جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کانا بعدی نبیاں لکانا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے وہ عمر اس آیت کے بارے میں نہیں جانتے اندازہ کریں اور اس وقت تلوار پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنائی اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی وقت تلوار پھینک لی اسی وقت اس کو تسلیم کر لیا اس سے ایک نتیجہ نکلا ناظرین کے نام وہ یہ کہ ہر بات کا ہر ایک کو ہر وقت علم ہونا ضروری نہیں لیکن جب علم ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے علم کا استہذار یا ہر شخص کو ہر وقت ہر بات کا علم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے ففوقہ قل لذی علم علیم لوگوں کے اوپر ایک سے ایک بڑھ کر علم والے موجود ہیں ہو سکتا ہے ایک شخص کا علم کم ہو دوسرے کا زیادہ ہو ایک کو علم کا استہذار ہو دوسرے کو علم کا استہذار نہ ہو تو علم نہ ہونا یہ کوئی کوتہ ہی نہیں ہے اگر کوئی آدمی علم حاصل کر رہا ہے علم کے راستے پر چل رہا ہے لیکن اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن جب علم آ جائے تو اس کے بعد اس پر اوپر عمل کرنا ضروری ہے جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کیا جو ہی علم ہوا جو ہی یہ آیت سنی اور جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں لَكَ أَنَّ النَّاسْ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ ایسے تھا جیسے گویا لوگ اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے اَنَّ اللَّهَا أَنزَلَهَا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کیا ہے حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْر جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس آیت کو تلاوت نہیں فرمایا تو بات کہنے کی یہ ہے کہ قرآن پاک زندہ موجزہ ہے بس جو قرآن کے ساتھ منسلک رہتا ہے ناظرین اکرام اس کو اللہ تعالی موقع بموقع قرآن سے رہنمائی عطا فرماتا رہتا ہے اب اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں تو قرآن قیامت تک کے حالات کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کوئی موقع ایسا نہیں جب قرآن رہنمائی نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر جو نکات ہیں جو اچھے اچھے عجائبات ہیں جو بہترین نکات اس میں سے نکلتے ہیں اور رہنمائی کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن سے نکلنے والے رہنمائی کے نکات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے قیامت تک لوگ اس سے رہنمائی کے نکات ہدایت کی باتیں حاصل کرتے رہیں گے کبھی ختم نہیں ہو گئے یہ عجائبات اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يَخْلُقَئِنْ اَنْ قَسْرَةِ الرَّدْ اور یہ قرآن پڑھنے سے پرانا بھی نہیں ہوگا یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے دنیا کی کوئی کتاب آپ ایک دو دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو کتا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں تیسی دفعہ اس کو کیا پڑھنا ہے لیکن یہ قرآن ایسا ہے سبحان اللہ حفاظ اکرام یہ کہ دن میں پڑھتے ہیں ایک پارے کو کئی کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے اس کے اندر نئی نئی چاشنی رکھی ہے اور اگر اس کے مفاہیم سمجھ کے آپ پڑھیں ہر دفعہ پڑھتے ہوئے نئے عجائبات سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کے اندر ہر دفعہ ایک نیا پن رکھا ہوتا ہے اور وہی الف آیات ہیں وہی الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر ایک نیا پن ہے یہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اعجاز رکھا ہے یہ قرآن پاک ایک موجزہ ہے ہدایت کے لئے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا کسی جان کوئی جان خود سے نہیں مرتی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ کسی نفس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے ان تموت کے وہ مر جائے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سوائے اللہ کی اجازت کے اللہ کے اجازت سے ہی سب کی موت آتی ہے کوئی بھی کسی نفس کی کسی جان کی موت نہیں آتی سوائے اللہ کے اجازت کے کتاب موجزہ اور اس کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے مقررہ وقت ہوتا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کا وقت کب آنا ہے تو وقت لکھا ہوا ہے وقت موجود ہے اور کتاب موجزہ اور وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کی موت نہیں آتی لہٰذا آپ جنگ میں اگر ٹکرا جائیں اور داد شجاعت نے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مر جائیں گے آپ کی اسی دن موت آ جائے گی نہیں اس کا تعلق تلواروں کے چلنے سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق جنگ کے گھمبیر ہونے سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق یعنی بہترین اور بدترین صورتحال سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق تو اس جان کی موت جو اللہ نے جب لکھی ہے اس وقت کے ساتھ ہے جو رات قبر میں آنی ہے نا وہ قبر میں آنی ہے اور جب وہ موت نہیں لکھی تو موت نہیں آنی اللہ کی اذن کے بغیر کون مر سکتا ہے لہٰذا کوئی شخص پورے بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جنگ میں ٹکرا جائے اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی موت آ جائے گی ناظرین اکرام معلوم ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو کافروں کی طرف سے لڑتے رہے پھر اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی پھر مسلمانوں کی طرف سے جنگیں لڑتے رہے اور ایک جنگ نہیں لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کمانڈر تھے کہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں وہ مسلمان ہاریں نہیں سکتے جنگ کی فتح منصوب ہو گئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا تھا جب جنگ موتا میں مسلمانوں کے تین سپاہ سالار یقعباد دیگر شہید ہو گئے اور وہاں سے نرغے سے نکال کے لائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو لقب عطا فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ کہ آپ اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ساری جندگی جنگ لڑتے رہے اور ناظرین اکرام خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی زخم نہ آیا ہو اللہ لیکن موت میدان جنگ میں نہیں آئی موت بستر پہ آئی یہ اللہ کا کام ہے لہذا وما کانا لنفس ان تموت اللہ بیدن اللہ کوئی جان اپنی مرضی سے نہیں مرتی اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کی موت نہیں آتی کتابا معجلہ اور یہ تو ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُنِيَا نُوْتِهِ مِنْهَا جو دنیا کا ثواب اور دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَا نُوْتِهِ مِنْهَا اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں وَسَنَجْزِ شَاکِرِينَ اور جو شکر کرنے والے ہیں ان کو انقریب بدلہ دیں گے یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف مالِ غنیمت کو دیکھا آخرت کے عجر کو نہیں دیکھا تو وہ اس سے لے لیں گے جو مادی دنیا کے فائدے کو چاہتے ہیں ان کو صرف وہ فائدہ ملتا ہے اور جو دنیا کے فائدے کے ساتھ آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ ان کو دنیا کا فائدہ بھی دے دیتا ہے آخرت کا فائدہ بھی دے دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنا لے جن کو اللہ تعالی دنیا بھی عطا فرمائے اور آخرت بھی عطا فرمائے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروریام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروریام میں اسی مقام سے دوبارہ گفتگو کا آغاز ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ